اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو ہونے والی ہے کافی بینیفیشل ویڈیو بھی ہونے والی ہے کیونکہ جو بھی ہمارے حضرات جو بھی ہمارے بھائی حضرات لینے کے خواہش مند ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کافی زیادہ تو ان کے لئے بڑے ہی اچھی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لئے تیار کی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اور چینل پر پہلی دفعہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ پول ہونے والی ہے تو بیلٹ ہمیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے ریزنس ٹو بائک کے اوپر یعنی کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بائک لے لینی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے ڈیزائن آجاتا ہے اس بائک کا ڈیزائن کافی زیادہ امیزنگ ہے میری اوپینین کے حوالے سے کافی خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے کافی سولڈ ڈیزائن ہے یہاں پر اور جو پینٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی امیزنگ ہے آپ کو پینٹ کوالٹی بیلٹ کوالٹی اس کے ساتھ یہاں پر آپ کو لک وائز یہ بائک امیزنگ ملتی ہے میرے کے حال میں اس کٹیگری کے اندر یہ سب سے پیاری بائک ہے ایس کمپیر ٹو ادر یامہا کی بائکس بھی کافی خوبصورت ہیں لیکن اپنی اپنی اوپینین کی بات ہے میری اپنین کے حالے سے کافی زیادہ خوبصورت بائک ہے اور کافی زیادہ ڈیسنٹ بھی ہے تو یہاں پر میں بیوٹی کے حالے سے ڈیزائن کے حالے سے اور کوالٹی کے حالے سے اس کو ٹین آٹ آف ٹین مارکس دوں گا اور میں آپ کو بالکل رکمنٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ڈیزائن کے حالے سے لینا چاہ رہے ہیں کوالٹی کے حالے سے سپیشلی کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ سزوکی کا کہنا ہے کہ یہ جیپنیز مارڈلز کو یوز کرتے ہیں ساری ٹیکنالوجی جیپنیز ہے پارٹس جیپنیز ہیں ایس کمپیرڈ ٹو دوسری جو کمپنیز ہیں ہونڈا وہ جو ہے وہ لوکل بنا رہے ہیں جیسا کہ یامہا ہے وہ بھی لوکل ہی تیار کر رہے ہیں یامہا تو بیسیکلی اپنے ٹائر سک بھی لوکل بنانا شروع کر دی ہیں تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ وہاں پر لوکلیٹی موڈلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن یہ ایک برینڈڈ موڈل ہے اور آپ کو ساری چیزیں برینڈڈ اور آؤٹ کلاس کوالیٹی کی ملتی ہے نیکس ہے ٹاو سپیڈ اس بائک کی ٹاو سپیڈ کافی زیادہ اچھی مجھے دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ اس کے اندر آور ہیڈ کیم کی تیکنالوجی پلس بیلینسر شفٹ انسٹالڈ ہے انجن جو کمبینیشن ہے بہت ہی زبردست ہے آپ کو آور ہیڈ کیم بھی ملتا ہے پلس بیلینسر شفٹ بھی ملتا ہے تو ہائی آرپیم پہ جب بائک جاتی ہے تو بلکل بھی وائبریٹ نہیں کرتی ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پائیم تا کسی لیے آپ کو ٹاو سپیڈ دیتی ہے لیکن ویڈاؤٹ وائبریشن اگر آپ ہونڈا کو دیکھیں اس کے کمپیریزن میں تو ہونڈا بہت زیادہ وائبریٹ کرتا ہے لیکن اس بائک کی خاصیت یہ ہی ہے کہ بیلینسر شفٹ بھی انسٹالڈ ہے پھر آور ایڈ کیم کی ٹکنالوجی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے دونوں اپشنز جو ہیں وہ کافی اچھا پیکی لے کے آتی ہیں جس کے بعد آپ کو کافی اچھی پرفارمس ملتی ہے ہائی آرپیم پہ بلکل بھی وائبریٹ نہیں کرتی نیکس چیز اس کے فیچرز کے والے سے اس میں آپ کو جو ہے وہ ڈیپر کی اوپشن بھی دی گئی ہے اس میں آپ کو سیل سٹارڈ کی اوپشن بھی ہے ہائی بیم لو بیم اور باقی تمام اوپشنز بھی اس میں آپ کو اویلیبل ہیں اور ٹرپ میٹر کی اوپشن بھی دی گئی ہے جو نارمالی آپ کو جو ہے وہ اگر آپ دوسری بائکز میں دیکھیں گے تو کم ہی اوپشنز ہیں لیکن اس میں کافی ڈیسنٹ اوپشنز اویلیبل ہیں آلموس اگر یامہا کی بائکز دیکھیں تو اس میں کافی حد تک کمپیرزن ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو اور ون ٹو فائیو سپیشن ایڈیشن کے مقابلے میں دیکھیں گے تو کافی یہ پیچھے رہ جاتے ہیں ہونڈا سی ون ٹو فائیو اور ون ٹو فائیو ایسی کیونکہ اس میں اوپشنز جیمو کافی ساری اویلیبل ہیں آپ کے لیے نیکس ہی جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ ہے یہاں پر دو ہزار بائس کے انر کیا چینز آئی ہیں ویسے تو تین سال سے سوزوکی بھی کوئی چینز لے کر نہیں آرہا تھا لیکن فائیلی یہ چینز لے کر آگئے ہیں ان کا جو میجر چینز آیا ہے وہ تو آیا ہے گرافکس کو لے کر یعنی کہ گرافکس نکال لیں ہیں بڑے ہی اچھے گرافکس نکال لیں ہیں گری کلر میں بھی بہت پیارے نکال لیں ہیں ریڈ میں بھی بلیک میں بھی لیکن ایک اور سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ اس سال سزوکی نے مارکیٹس کو دیکھتے ہوئے ایک نیا کلر مطارف کروایا ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا ابھی تک ڈیلے ہو چکا ہے وعدہ لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ as soon as possible وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا کہ بلو کلر بھی انہوں نے مطارف کروایا ہے مارکیٹ کے اندر اور وہ بلو کلر جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیزنگ ہے کافی خوبصورت بنایا ہے تو میں نے جو مارکیٹس سے پتہ کریا ہے کہ بلو کلر کی بکنگ اور بلو کلر کی جو سیل ہے وہ کافی زیادہ ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی آئے ہیں تو یہ چیز یہاں پر سوزوکی نے کافی اچھی کیا ہے 2022 کے اندر اس کے ساتھ یہ فیملی بائک کے لئے ایک بہترین آپشن کنسیلر کی جاتی ہے کیونکہ ویبریشن نہیں ہے روڈ گریپ بہت اچھی ہے اس بائک کی چلنے میں بہترین بائک ہے اس کے ساتھ شاکس بہت اچھی ہیں یہاں پر آپ کو بلکل فیملی کے اگر یوزر ہے فیملی یوزر ہے تو بلکل بھی آپ کو جو انا روڈ پر فیل نہیں ہوگا بڑی اچھی یہاں پر روڈ گریپ بھی ہے اس کے ساتھ شاکس بھی بڑے ڈیسنٹ ہے اور ویبریشن ویسے ہی نہیں کرتی تو بڑا ہی مزہ آتا ہے آپ کو رائٹ کرنے میں تو فیملی کے لئے اس بائک کو بڑا ہی اچھا کنسیلر کی جاتا ہے کیونکہ اس کی سیٹس بھی کافی سوفٹ ہے اور سیٹس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی کافی سموت ہے جس کی ویسے فیملی وائز کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوتی اس کے ساتھ یہاں پر جو دیگر چیز ہمارے پاس ہے وہ یہاں پر جو آتی ہے اس بائک کو لے کر وہ اس کی پاپولریٹی ہے یہ بائک مارکیٹ میں کافی زیادہ پاپولر ہے اور ایزیلی جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے نا ری سیل پائنٹ آبو اسے تو میں اس کو اتنا کنسیڈ نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ ایزیلی سیل ہو جاتی ہے اور بائک آج کل جو ہے مارکیٹ کی پاپولر بائک میں آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لاس پائنٹ جو ہے جو مجھے ریزنس ٹو بائک کے اوپر لگتا ہے وہ ہے اس بائک کا انسٹالمنٹ پلین سزوکی کی بڑی اچھی سٹیٹیکی ہے کہ یہ آپ لوگوں کو انسٹالمنٹ دیتی ہے صرف آپ نے مطلب جو اس کی پرائس ابھی انکریز ہوئی ہے اس کے بعد دو لاکھ اس کی پرائس ہوگی ہے تو آپ کو آلماس ستر ہزار روپے اڈوانس دینا ہے اس کے بعد آپ انسٹالمنٹ بنوائیں اور بائک اپنے نام کروالے یعنی کہ دو سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں اور دو سال میں آپ کو مل جاتی ہے تو بڑا یہ یہاں پر پلس پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ جو لینا چاہ رہے ہیں انسٹالمنٹ پر بائک لیکن وہ انٹرس دینا پسند نہیں کرتے اسلامی پوائنٹ ابھی اسے بھی تو ان کے لئے بڑا بہترین اپشن ہے کہ وہ اس بائک کی طرح موف کر سکتے ہیں تو انسٹالمنٹ پلین ہے ویداؤٹ انٹرس کے ساتھ بڑی زبردست آپشن یہاں پر آویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں نوٹ ٹو بائی ریزن کے اوپر پھر فائنل میں اپنا کنکلین بھی دوں گا تو نوٹ ٹو بائی ریزن میں سب سے پہلے جو ہے وہ کچھ آپشن ہم نے جو ازیوم کی تھی کہ اس سال لانی چاہیے سوزوکی کو ایک ہم نے کلر کی بات کی تھی تو کلر الحمدللہ آ چکا ہے لیکن دوسری چیز جو تھی وہ ڈسپ ریک کو لے کر تھی کہ اس کو ڈسپ ریک یہاں پر دینی چاہیے ویسے تو اس کی بریکنگ کافی زیادہ اچھی ہے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن یہ کہ ڈسپ ریک ہوتی تو مزید یہ بریکنگ بہتر ہو سکتی تھی فرنٹ پر ڈسپ ریک ضرور دینی چاہیے تھی یا ریئر سائیڈ پر ڈسپ ریک دیتے تو زیادہ ہی بیسٹ اپرچنیٹی ہو سکتی تھی تو اس چیز کو تھوڑا سا لیک کیا ہے اور ابھی تک آپ کو ڈسپ ریک اس بائک میں نہیں تھی اگر ہم پرائیس وائز دیکھیں سیکنڈ چیز ہے پرائیس پرائیس اس کی بہت زیادہ آور پرائیس ہے آلموسٹ بے شک آپ کو یہاں پر اچھی ٹیکنالوجی مل رہی ہے اچھی ایوریج مل رہی ہے اچھی کوالیٹی مل رہی ہے سب چیز بہترین ہے لیکن پھر بھی پرائیس جو ہے وہ تھوڑا سی آور پرائیس ہے اگر یہ ڈیڑھ لاکھ یا ایک ستر کے درمیان آور پرائیس ہوتی تو کافی ڈیسنٹ اور کافی مارکیٹ میں کمپیٹیٹ پرائیوس ہو سکتی تھی تو میں پرائیس کے والے سے اس کو بالکل بھی ویلیو فار منی کنسیڈر نہیں کرتی نیکس چیز ہے پارٹس اب ایک آمہ آدمی کے لیے یہ بائک لینا اسٹارمنٹ پر وہ لے ضرور سکتا ہے لیکن اس کے پارٹس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہیں اس کی ایک ہیڈ لائن بھی بریک ہوتی ہے تو نو دس ہزار پر کیا آپ کو بڑھ جاتی ہے میں نے پرائیس دنوں پارٹس کے والے سے ویڈیو بھی بنائی تھی تو پارٹس اس کے کافی زیادہ ایکسپینسیو بڑھ جاتے ہیں نیکس چیز ہے اس کی جو ہے نا باڈی نیچے سے ٹچ ہوتی ہے اس چیز کو ابھی تک ہونڈا نے سوڑی سزوکی نے ریموو نہیں کیا میں نے جو یوزر نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تک ہمیں یہ سیم شکایت مل رہی ہے لیکن اس سوالے سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید اپ ڈیٹ کروں گا یہ یوزر ایویو آپ لوگوں کے لئے لے کر آوں گا جس میں ہم دیکھیں گے ٹیسٹ بھی کریں گے کہ کیا واقعی اب بھی یہ بائیک نیچے سے ٹچ ہوتی ہے اس کی گراؤنڈ کلینس کو بہتر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ لاس میں اپنا کرکولین دوں تو میرے خیال میں یہ not value for money بائیک بلکل بھی نہیں ہے تھوڑی اور پرائز ضرور ہے بیس سے تیس ہزار لیکن فیملی کے لئے ایک بہترین پہ گئی اگر آپ فیملی کے لئے لینا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ پر یہ بائیک لے لوں تو میں آپ لوگوں کو یہ بائیک ضرور پریفر کروں گا ادھر بیج اگر اس کو value for money کہا جائے تو یہ غلط ہوگا بلکل بیس سے تیس ہزار پہ یہ ضرور ایکسپینسیو ہے لیکن آپ کو features آپ کو quality آپ کو روڈ گریب بڑی زبردست دیتی ہے تو final decision آپ لوگوں کو ہونے والا ہے آپ کا اس بائیک کے بارے میں کیا opinion ہے اپنی قیمتی رہے ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے بائیک کی یہ کوشش ہے کہ اس سال اور نیکس یئر آپ لوگوں کے لئے بڑی ہی زبردست ویڈیوز لے کے آنے والا ہوں جس میں آپ کو users review زیادہ سے زیادہ دہم دکھائیں گے تاکہ آپ لوگ exact جان سکیں کہ بائیک کیسی ہیں اور آپ کو کس بائیک کیوں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے اس کا comparison بھی انشاءاللہ میں یامہا کے ساتھ اور دیگر بائیک سے سالانے والا اس کے لئے wait کیجئے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں ملیں گے take care آپ کے ہمیں بہت بہت خیال رکھئے مجھے دعوی میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے target like ہم 100 رکھتے ہیں میرا آپ سے مل کے پورا کر دیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ